موسیقی 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 بچوں بہت اچھے طریقے سے کیمسٹری کی آپ نے دیفنیشن کو یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیمسٹری کی تین برانچز جو آپ کو بہتر لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں جو بھی تین برانچز ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل میں یاد کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس کیمسٹری کے برانچز کے نام ہیں ان سارے ناموں کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے صرف نام کی بات کر رہا ہوں سیم پیٹرن ہے اس سے پہلے فیزکس اور میتھ کا گیس پیپر میری یوٹیوب چینل پر ریلیز ہو چکا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے آپ اس پر کلک کر کے میتھ اور فیزکس کا گیس پیپر جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی ویلنسی جو ہے بچو ویلنسی چپٹر نمبر ون کے اندر ویلنسی کے کسی بھی ایٹم کے لاسٹ جو شیل کے اندر الیکٹرون ہوتے ہیں جسے ہم ویلنس الیکٹرون کہتے ہیں that is ویلنسی ویلنسی کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہونی چاہیے اور ویلنسی کیلکولیٹ کرنا آنا چاہیے بچو ویلنسی کیلکولیٹ کرنا آنا چاہیے ویسے تو آپ الیکٹرونک کانفیگریشن کے اندر یہ چیز یقیناً سیکھ چکے ہوں گے لیکن اگر جن کو نہیں آتی ان کے پاس ٹائم ہے بچو ویلنسی کیلکولیٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے بہت آسان سا اس کا فارمولا ہے جس کو نہیں آتا just let me know in the comment section میں اسے پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اچھا جی empirical formula اور molecular formula ان دونوں کو differences آپ نے یاد کرنے ہیں بک کے اندر دونوں کے تین تین points لکھے ہوئے ہیں انہی تین points کو آپ points کی شکل دے کر difference بنا سکتے ہیں تو empirical formula اور molecular formula اچھا جو چیز میں difference میں بولوں گا آپ نے اس کو definition کے طور پر بھی یاد کرنا ہے کیونکہ آپ جو تین points difference میں یاد کریں گے ان کو ملا کر اگر لکھ دو گا تو definition بن جائے گی ٹھیک ہے تو اگر paper میں definition آ جائے تو یہ پریشان مت ہونا کہ سر میں نے تو empirical formula اور molecular formula کے differences یاد کیے تھے لیکن میرے پاس تو definition آ گئی empirical formula کی تو کوئی بات نہیں جو points آپ نے difference میں یاد کیے تھے ان سب کو ملا کر آپ نے لکھ دینا ہے تو definition بن جائے گی clear ہے اچھا جی پھر آ جاتے ہیں atomic number atomic number کی definition تو اتنی important نہیں ہے بچو لیکن atomic number کا numerical بہت important ہے آپ تمام بچو کو number of electron number of proton اور number of neutron نکالنا آنا چاہیے I repeat number of electron number of proton and number of neutron یہ آپ کو نکالنا آنا چاہیے ٹھیک ہے calculate کرنا یہ numerical آ سکتا ہے تو لہٰذا جس کو نہیں آتا وہ اس کی تیاری کر لے جس کو آتا ہے well and good آگے move on ہو جائے then بچو آتے ہیں mole کی definition ٹھیک ہے mole کی definition یاد کرنی ہے آپ نے mole کی definition اکیلے نہیں آئے گی mole کی definition کے ساتھ mole کا ایک numerical آئے گا بچو ٹھیک ہے تو آپ نے mole کے related numericals کی تیاری کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں جی evagadro number کے اوپر evagadro number کی ایک تو value آپ کو یاد ہونی چاہیے mcqs میں پوچھی جا سکتی ہے evagadro کی آپ نے definition یاد کرنی ہے اور similarly جیسے mole کے آپ نے numerical کی practice کرنی ہے بچو ویسے ہی آپ نے evagadro number کی بھی جو numerical ہیں ان کی practice کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جتنے questions ہیں بچو یہ سارے short ہیں ان میں کوئی بھی long نہیں ہے جو بھی long question آئے گا میں وہاں پر mention کر دوں گا آپ کو کہ آپ نے اس question کو long کی نظر سے تیار کرنا ہے آخری چیز جو ہے بچو chapter number one کے اندر that is balancing equation یار یہ سیکھ لو ہر بچہ یہ سیکھ لو کیونکہ یہ question تو آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے ویسے آپ کی book کے page number 32 کے اوپر انہوں نے کچھ questions دیئے ہوئے ہیں practice کرنے کیلئے آپ ان کی بھی practice کریں اور کوشش کرو کہ book کے اندر کہیں جہاں پر بھی equation نظر آتی ہے اس کو balance کرنے کی کوشش کرو اگر آپ balancing سیکھ لیتے ہو بیٹا تو آپ کا ایک question بہت easily save ہو جاتا ہے short question کے اندر اور بہت easy ہوتی balance ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہوتا اور class 9 کے level پر کوئی مشکل equation نہیں ہوتی تو آپ آسانی سے balance کر سکتے ہو so that was all from chapter number one I hope بچو یہاں تک chapter number one آپ کو بالکل clear ہوا ہوگا اور آپ ساتھ ساتھ write down بھی کر رہے ہوں گے chapter number two پر آتے ہیں بچو تو chapter number two کے اندر دیکھو دو long important ہے پہلا جو میری طرف سے بچو important ہے وہ ہے rather ford atomic model ٹھیک ہے تو آپ میں سے جس بچے کو rather ford atomic model یاد ہے already یاد ہے تو وہ اپنی energy لگائے گا Neil bohar model یاد کرنے پہ I repeat اگر آپ کو rather ford atomic model یاد ہے اور long کی نظر سے کیونکہ یہ longی question آئے گا تو آپ نے اپنی energy لگانی ہے Neil bohar کے model atomic جو بھی اس کا model تھا اس کو یاد کرنے میں ٹھیک ہے لیکن اب جس بچے کو rather ford یاد نہیں ہے تو اس نے Neil bohar پہ نہیں جانا ہے وہ صرف اپنے آپ کو rather ford atomic model کے لئے تیار کرے گا اور long کے لئے تیار کرے گا انشاءاللہ بہت یقین ہے میرا اس کے اوپر کہ اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ rather ford بچوں ضرور آئے گا اور یہ آپ کی کافی help کرنے والا ہے long کے لئے ٹھیک ہے اچھا جی اب ایک اور question بہت 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 important 90% important that is properties of cathode rays and properties of canal rays آپ نے دونوں میں سے بچوں تین تین properties یاد کر لینی ہے اچھا تو یہ ہے کہ چار یاد کر لو ٹھیک ہے لیکن اگر چار نہیں کر سکتے تو at least تین لازمی کر لو ٹھیک ہے اور یہ موجود ہیں بیٹا آپ کی بک کے پیج نمبر 36 اور 37 کے اوپر I repeat properties of cathode rays اور properties of canal rays cathode rays یاد کرو گے canal rays خود بخود یاد ہو جائے گی تھوڑا سا difference ہے تو یہ آپ کا انشاءاللہ ایک short لازمی آئے گا پھر آ جاتے ہیں جی electronic configuration پچھلے سال بھی یہ آیا تھا اور اس سال بھی آئے گا تو electronic configuration تمام students کو آنی چاہیے آپ کو کچھ elements دے دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ ان کی electronic configuration لکھو K shell L shell M shell S shell یہ ساری چیزیں آپ نے SPD جو shell ہوتے ہیں آپ نے اس کے اندر اس کو آخری چیز جو ہے chapter number 2 سے بچوں وہ ہے isotopes 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 کی آپ نے definition یاد کرنی ہے اور isotope کی صرف ایک example یاد کرنی ہے وہ ہے hydrogen کی اور یہ پورا complete سوال آپ کو book کے page number 49 پر مل جائے گا 49 سے 50 پر نہیں جانا ہے بس 49 تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ آپ کا ایک اور یہاں سے short cover ہو جائے گا سو student یہ ہو گیا ہمارے پاس chapter number 2 کی بات اب ہم بات کر لیتے ہیں chapter number 3 chapter number 3 کے اندر سب سے پہلے آپ نے mcqs کے لئے periods کو یاد کرنا ہے کہ پہلا period سب سے shortest ہوتا ہے اور six period سب سے longest ہوتا ہے یہ آپ سے mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے group number 7 جسے ہم halogenes کہتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس کلورین وغیر آ جاتا ہے اس کی آپ نے properties یاد کرنی ہے یہ page number 61 آپ کی جو book کا page number 61 ہے اس پر موجود ہیں پھر اس میں چھوٹی چھوٹی definition ہیں بچو chapter number 3 کے اندر وہ آپ نے یاد کرنی ہے ionization energy electron affinity اور electron electron negativity یہ تین definitions ہیں بچو یہ آپ نے book کے page number 65 پہ یہ لکھے ہوئی ہیں آپ وہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں بس یہ تین چیزیں تھی periods ہوگا mcqs کے لئے group 7 ہو گیا short کے لئے اور یہ تین definitions short کے لئے بس chapter number 3 complete اب ہم move on ہوتے ہیں chapter number 4 کی طرف تو chapter number 4 کی اگر student بات کروں تو یہاں سے آپ کا دوسرا long ایک تو ردر فورڈ والا ہو گیا تھا اب جو دوسرا long ہے وہ ionic bond ionic bond is very important for your long question بچو تو آپ نے ionic bond کو یاد کرنا ہے with نہیں جانا ہے یہ ہو گیا long اب آجاتے ہیں short کے اندر آپ نے covalent bond کی definition یاد کرنی ہے types of covalent bond single double and triple ان تینوں کی اپنے definitions یاد کرنی ہے بچو دو دو line کی definition ہے اور ان کی ایک ایک example آپ یاد کر لینی ہے پھر آجاتے ہیں polar اور non polar covalent bond جو ہیں ان کے درمیان میں آپ نے differences یاد کرنے ہے کیا یاد کرنا ہے بچو differences اور again یہ چیز یاد رہے کہ جن کا differences یاد کرنا ہے اگر وہ definition میں آجائے تو انہی points کو آپ ملا کر definition میں لکھ لینا ہے clear ہے اس کے بعد covalent covalent bond جس کا دوسرا نام date bond یا آپ mcqs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ second name of coordinate covalent bond is dash تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے that is dative bond اس کی بچو آپ نے صرف definition یاد کرنی ہے اس کی description کی need نہیں ہے پھر آ جاتے جی last چیز جو ہمارے پاس chapter number 4 سے آپ نے یاد کرنا ہے metal اور non metal کے درمیان differences آپ نے یاد کرنے ہے کوئی بھی چار difference جو آپ کو آسان لگے آپ اسے یاد کر سکتے ہیں یہ topic آپ اس book کے last chapter chapter number 8 سے بھی یاد کر سکتے ہیں اگر یہاں آپ کو آسان کرنے ہیں اگر کوئی بھی 3 سے 4 differences آپ یاد کر لیں definition آجائے تو ملا کر لکھ دیں difference آجائے تو difference کی طرح لکھ دیں clear ہے اچھا وائلز لو اور چارلز لو جیسے میں نے آپ کو فزکس میں بتایا تھا کہ وائلز لو چارلز لو ان کی تھیوری بہت important ہے اور جاتے ہیں evaporation اگر کوئی بچہ evaporation کو long کے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے تو long میں نہیں بلکہ آپ اس کو short میں رکھیں evaporation کی definition اور اس کے factors کے نام پڑھ لیں جو کہ evaporation کے rate کے اوپر difference پیدا کرتے ہیں ان کو پڑھ لو کہ اگر یہ topic long میں آجائے تو آپ اس کو اپنے own words میں انشاءاللہ cover up کر سکھیں اچھا جی second last topic ہے chapter number 5 that is difference between crystalline solid اور amorphous solid یہ آپ پیج number 113 113 کے اوپر مل جائے گا کوئی بھی 3 یا 4 differences آپ وہاں سے یاد کر سکتے ہیں last topic ہے اللہ trop اس کی آپ نے سف definition جو ہے وہ بک سے یاد کر لینا ہے so student that was chapter number 5 آئی ہو بچو یہاں تک آپ کوئی چیزیں بہت اچھے سکلیر ہو رہی ہو رہی move on ہوتے اپنے second last chapter کے اوپر that is chapter number 6 کچھ definitions سے کوئی بھی ایک دو آپ کے exam میں آ سکتی ہیں dilute اور concentrated solution کا آپ نے difference یاد کرنا ہے اور اگر definition آجائے تو ملا کر لگ دینا ہے اچھا most important topic is molarity that is molarity molarity اکیلا نہیں آئے mol کی طرح آئے molarity کی آپ definition لکھنی ہوگی بچو اور molarity کے اوپر ہی وہ آپ کو numerical بھی دیں گے تو molarity کے numerical کی بھی آپ نے بہت اچھے سے preparation کر لینی ہے clear ہے اچھا جی اب ایک اور long ہمارے پاس آرہا ہے solubility solubility and the factors affecting the rate of solubility بچو یہ ملا کر آپ لانگ کے لئے prepare کر نا ہے آخری topic ہے کرنے ہیں اور یہ آپ کی book کے page number 137 کے اوپر موجود ہے آپ وہاں سے ان کے differences یاد کر سکتے ہیں تو بچو اب بات کرتے ہیں اپنے آخری chapter number 7 chapter number 7 کے اندر آپ نے oxidation اور reduction oxidation اور reduction ان دونوں کے differences کو یاد کرنا ہے پھر آتا ہے فرادے law دو فرادے law ہے ایک law one ہے اور law two ہے جو one ہے وہ زیادہ important ہے اور اسی اللہ کرے کہ یہ long میں آجائے کیونکہ بہت چھوٹے سا topic ہے اور چھوٹی سی derivation ہے آپ بکس کو یاد بھی کر سکتے ہیں as a day is رٹہ مار لو اور اس related numerical بھی آجائے تو آپ long بھی cover ہو سکتا ہے فرادے days laws آپ نے نہیں چھوڑ ہے بہت important ہے ایک اور بہت important topic ہے بچو that is dry cell لیکن اس topic کو جو بچہ prepare کرے گا وہ diagram کے ساتھ prepare کرے گا صرف theory یاد نہیں کرنی ہے diagram کو بھی prepare کرنا ہے دیکھو جیسے آپ نے اگر رادر فوڈ کیا ہوا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیل بہر تیار کرو اسی طریقے سے اگر کسی بچے نے already dry cell یاد کر کے رکھا ہوا ہے جو کہ آپ کے page number 150 پر 150 پر موجود ہے تو بچو آپ نے اپنی energy لگانی ہے lead storage battery کے اوپر lead storage battery جو page number 151 151 پر موجود ہے ٹھیک ہے لیکن اگر dry cell یاد cover کر لو تو پھر lead storage بھی یاد کر لینا ہے again with diagram clear ہے آخری چیز ہے بچو وہ ہے electrolysis اور electroplating ان دونوں کی آپ نیفنیشن کو بہت اچھے سا یاد کر لینا ہے electrolyte کیا ہوتا ہے non electrolyte ان دونوں میں difference بھی دیکھ لینا اور electrolysis اور electroplating کی definition بھی دیکھ لینا تو بچو that was it and we pray ہم دعا کرتے ہیں بچو کہ آپ exam میں بہت اچھے نمبر سے کامیاب ہوں اور ہمارا جو بھی guess paper ہے الحمدلللہ اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو help کرے اور آپ کا exam بددگار ہو اس کو easy بنائیں and still if you کوئی بھی سوال ہے کوئی چیز آپ نہیں سمجھ میں گئی اس پوری ویڈیو کے اندر آپ ہمارے ورس نمبر پر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں میرا اسٹیگرام آئی ڈی آپ کی سکرین ہے ملتے ہیں آپ سے بچو نیکس ویڈیو کے ساتھ بیسٹ اف لگ فور یور exam محنت کریں پڑھتے رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ